موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لئے تہانیا سوس کی رسی پی لے کے آئیوں یہ سوس ہم بیسکلی جو حموس ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں شاورما میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کافی تیسٹی ہوتا ہے اور یہ بازار میں ریڈی میٹ بھی مل جاتا ہے لیکن آپ گھر میں بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو چیپ پڑے گا ان چیزوں کو بنا کے آپ اگر رکھ لیں تو یہ کافی کافی حرصے آپ کے پاس چل سکتی ہیں میں آپ کو پہلے جائروں کی ریسپی دکھا چکی ہوں اس میں آپ کو پیٹا بریڈ بھی دکھایا ہے آپ کو اس کے ساتھ جو تذیکی سوس ہے وہ بھی سکھایا ہے اتنی ساری چیزیں سکھائی ہیں اگر آپ پیٹا بریڈ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ شاورما بھی آگے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آگے شاورما کی بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی یہ بھی ایک اس کا سٹیپ ہے میں نے کہا یہ آپ کو سکھایا جائے تاکہ یہ آپ سیکھ لیں تاکہ آگے آپ کو وہ سیکھنے میں بھی آسانی ہو اس کے علاوہ اس کو حمس حمس بہت اب تو پاکستان میں بھی بہت فیمس ہے بہت کھایا جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے حمس چنے کا بنتا ہے انشاءاللہ قابلی چنے جو ہوتے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی ابھی چلتے ہیں ہم تانیا سوس کی طرف سمپل سی ہے اس کے لئے میں پانچ چیزیں ریکوائرڈ ہیں لسن ہے یہ ساس سے آٹھ جوے آپ لے لیں ہاف کپ تل ہیں سفید تل نمک چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہمیں زیتون کا تل چاہیے اور پانی ریکوائرڈ ہے جتنا ہم کو ضرورت ہو اس میں کوئی میں آپ کو ناپ نہیں بتا سکتی اس کا پیسٹ کی میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور بتاؤں گی کہ اس کی اتنی اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ سوفٹ ہونا تو پتلا پانی بن جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اس لئے میں آپ کو پانی اس لئے بھی فلال نہیں بتا سکتی میں نے یہ لسن کو چل کے رکھا ہوا ہے اور میں اس لسن کو اس گلاس کنٹینر میں ڈالوں گی اور ہم اسے سٹک بلینڈر سے کریں گے آپ کا سٹک بلینڈر نہ ہو تو آپ ناورمال بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا بلینڈر ہو تو اس میں زیادہ مناسب رہتا ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے ہم لسن کو اس میں ڈال کے گلاس جار میں ڈال کے ایزی سی ریسیپی ہے کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں پانی جو ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو یہ میرے پاس ون فورت کپ کا ہے میجرمنٹ میں اس سے لے رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ون فورت کپ لیا ہے اور اس کو بھی میں ابھی آدھا ڈالیں گے مجھے پہلے صرف لسن کو پیس لینا ہے اس سے پہلے ہم نے ہم اسٹک سے کر رہے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے لسن اس میں ڈالا ہے اور اب میں اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ پہلے پیس ہوں گے یہ دیکھیں اور کرش ہو گیا تو اب کیونکہ یہ بہت کم چیز کے ساتھ تو نہیں پیس آ جگتا ہے اس لئے میں اب اس میں تیل بھی شامل کر رہی ہیں اور ساتھ میں اس کا جو ایمین وہ ہے یعنی آئل ہم کو آئل بھی اس میں شامل کریں گے پہلے ہم ون فورٹ ڈالیں گے زیتون کا تیل ہے بہت ہیلتی بھی ہوتا ہے اور آپ پتہ ہے سیسمی سیڈز جو ہیں یہ بھی بہت ہیلتی ہوتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں پس چکا ہے اور یہ اتنا ٹھک ہونا چاہیے جو بیسکلی بازار میں ملتا ہے وہ تہنیا سوز اتنا ہی گاڑا ہوتا ہے میں نے اس میں آپ کے سامنے ون فورٹ کا پہلے آئل ڈالا تھا اور پھر میں نے ون فورٹ کے قریب یعنی یہ دیکھیں ون فورٹ میں سے اتنا بچایا ہے ون ایٹ اور ڈالا آپ سمجھ لیں میں نے یہ اس کو بلکل اچھی طرح اسمود پیسٹ بنا لیا آپ کسی بھی اس میں بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس جار ہو میں آپ اس کو اس میں سے کنورٹ کر کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں ناظرین یہ تہنیا سوز تیار ہو گیا ہمارا یہ اس میں میں اوپر سے آئل ڈال کے رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے آگے چیزیں بنانی ہیں تو میرا تو یہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا ایک مہینے تک آپ کسی بھی جار میں رکھ کے ایر ٹائل جار میں رکھ کے فریج میں رکھیں تو ایک مہینے تک آپ کا آرام سے چل سکتا ہے تو یہ لیجئے سیمپل سی اور کارامہ درہ سیپی میں نے آپ کو بتا دی ایک سر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ تانیا سوس ہم کہاں سے لیں اچھی سے اچھی ریسیپیز لاؤں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی